اسلام علیکم دوستو میں ہوں کبیرہ فریری آج ملواتا ہوں ایک ایسے بندے سے جن کے خدمات مجھ سے کئی گناہ زیادہ ہیں قبائلی علاقوں کے لیے سیاحت کے لیے بہت سرگرم ہے جمشید برکی بھائی آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا جنہوں نے نہیں بھی دیکھا ہو تو وہ ان کے پیچ کا وزٹ کریں اور دیکھئے کہ ان کا ایک نیکس لیول ورک ہے ٹورزم انہوں نے کافی زیادہ ورک کیا ہے قبائلی علاقوں میں سپیشلی جمشید بھائی خوشی بھی بھی آپ سے ملاقات ہوئی اور میری خواہش بھی تھی کہ ہم آمنے سامنے بیٹھے اور یہ ٹورزم پر ہم بات بھی کریں اور ٹورزم کے لیے کچھ نئے ڈسکشن اور پلانز بھی بنائے پہلی بات ہے کبیر بھائی کہ جتنی خدمات آپ کے ہیں ٹورزم کے لیے میں نے تو اس کے اون پرسنٹ بھی نہیں ہے تو اتنا بڑا انر دینے کے لیے بہت بہت شکریہ باقی ایک کافی ارسے سے میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں تو میری بھی ایک خواہش تھی کہ ایک علاقے کے لوگ بیٹھ کے ہم اپنے علاقے کے لیے اور اس پاکستان کا کچھ سوچیں کہ کیا کس طریقے سے ہم دسکس کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم سٹورزم کو آگے دیکھے جا سکتے ہیں قبائلی علاقوں میں پوٹینشل بہت زیادہ ہے سیاحتی مقامات آپ نے دیکھے ہیں بلند و بالا پہاڑ بھی ہیں جنگلات بھی ہیں پانی بھی اگر دیکھا جائے تو سب کچھ ہے لیکن یہ علاقے محروم ہے سیاحت سے اس میں مسئلے بہت پہلے تاریخ میں اگر جائیں یا پاس دیکھے ماضی کچھ اچھا نہیں رہا حالات کچھ اس طرح تھے اب حالات توڑے سازگار ہیں ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ بھی وہاں پر زیادہ انویسٹمنٹ لائیں لوکل مقامی بھی جتنے انویسٹرز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ توڑا بہت گراؤنڈ سازگار بنائیں ماحول سازگار بنائیں تاکہ لوگ آنا شروع کرے تو آپ نے جتنا لوگوں کو علاقے دکھائے ہیں وہ کلرز دکھائے ہیں لوگوں نے تو بڑا اپریشیئٹ کیا اب مقصدی کام ہم کرنا چاہتے ہیں قبائلی علاقوں کے لیے تاکہ گورنمنٹ سپورٹ کرے ہمیں وہاں پر انویسٹمنٹ کرے تو آپ کے ذہن میں ان علاقوں میں کیا کیا ہونا لازمی ہے پہلی فرصت میں سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹوریزم اس علاقے میں تب آئی تھی ہے جب گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس علاقے میں ٹوریزم ہے تو گورنمنٹ کے پاس بہت سارے سورسز ہوتے ہیں وہاں پر ٹوریزم لانے کے لیے سب سے پہلا جب لوگوں کو چھوٹے چھوٹے نوکریاں دے دیں ان کے مائنڈ میں یہ چیز بٹا دیں کہ ٹوریزم کے ذریعے آپ کس طرح سے پیسہ کما سکتے ہیں ایک بندے کا نوکری دیں دیں کہ اگر اید پر آپ کے پاس لوگ آتے ہیں آپ کی ذمہ داری یہ ہی ہوگی کہ آپ نے ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے ان کو بتانا ہے اگر کوئی سیاہ آرے وزیرستان کی طرف آپ نے اس کو گائیڈ کرنا ہے کہ آپ میں وزیرستان میں ایک دو دنوں میں کون سے جائے کے گھوم سکتے ہیں ظاہر سی باتیں کوئی سیاہ آتے ہیں وہ اپنی جیب سے ٹیپ بھی دے گا وہ بندہ اس خوش ہو جائے گا اس چیز سے اور جو سیاہ آتے ہیں اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ یہ پیسہ لگ رہا ہے تو یہ تو ایک ہو جائے گا لوگوں کے مائنڈ پہ کام کرنا اس کے علاوہ بیسک فیسیلیٹیز کرنا کیونکہ ٹوریزم تب پھیل سکتی ہے جب گورنمنٹ اور لوکل لوگ مل کر کام کرے علاقے کے لیے تو اگر گورنمنٹ لوکل کو یہ بتائیں کہ آپ لوگ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں اگر سیکیورٹی کنسرنز ہیں باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ یہاں پہ ہوگی تو گورنمنٹ کی سپورٹی سپر معاملے دیویلپمنٹ کے حوالے سے تو بھی وہاں پہ کافی زیادہ سیاہت آ جائے گی ایک خوف ہے لوگوں کے ذہن میں تاثر یہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ قبائلی علاقوں وزٹ کریں گے تو آپ تو چلے جائیں گے لیکن آپ آئیں گے واپس کس طرح یہ کچھ ایشو پہلے چلا بھی ہیں کچھ لوگوں نے آپ کو کمنٹس بھی کیا تھے یہاں تک میرے ذہن میں ہیں اور پھر آپ نے اس کو جواب بھی دیا تھا تو ہم قبائلی بزات خود ہم اگر جہاں تک آپ دیکھیں یا پوچھیں لوگ تو ہم قبائلی بہت مہمان نواز ہیں مہمانوں کو ویلکم بھی کرتے ہیں عزت بھی دیتے ہیں اور خیر سے ان کو رخصت بھی کرتے ہیں تو جو ڈر والی بات ہے وہ کم از کم ہمارے قبائلوں میں کچھ اس طرح انتشار پسند یا تخریب کار لوگ ہے ہی نہیں کچھ ایسے اناثر ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ایمج کچھ اس طرح گیا ہوگا یا ماضی کو دیکھیں جو آپریشنز چلے ہیں جو مشکلات بنے تھے وہ ایک مشکل دور تھا صرف وہ خیبر میں نہیں تھا صرف وزیرستان میں نہیں تھا بلکہ پورے پشاور کو اگر آپ دیکھیں یہاں تک کسواد کو بنیر کو آپ دیکھیں وہ علاقے بھی اسی مشکل کا شکار بنے تھے لیکن جب سے پھر حالات کلیر ہوئے ہیں تو پھر لوگوں کے لیے وہاں پر آنا یہ ممکن بن چکا ہے اچھا برکی بھائی یہ بتائیے گا زیادہ تر قبائل یہ علاقے آپ دیکھ چکے ہیں پہلے سٹیپس میں اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے کچھ تین چار جگہ اگر ہم جلدی ڈیولپ کرے تو پھر ممکن ہے کہ باقی علاقی بھی خود ترقی حاصل کرنا شروع کریں گے تو وزیرستان میں کون سے اسے علاقے ہیں باقی قبائلی علاقے جتنے ہیں اس میں کون کون سے وہ سپورٹ سے وہ نام اگر آپ لے لے تو وہ ابھی جل سے جلد آباد ہونی چاہیے وزیرستان میں تو سب سے ٹاپ میں کہوں کہ شہوال ویلی جو ہے تقریباً جو وزیرستان کے بارے میں سنتے ہیں پہلے پہلے وہ شہوال کا نام سنتے ہیں شہوال کی یہ ہے کہ سطح سمندر سے بلندی کافی زیادہ ہے اور دوسری بات وہاں پہ روڈ ایکسیس ہے کیونکہ پوریزم تب بڑھتی ہے جب فیملیز جاتی ہیں تو فیملیز جاتی ہیں جب روڈ ایکسیس ہوگا کوئی اپنی گاڑی میں آرام سکت جائے گا تو شہوال کی جو تقریباً آٹھ نو آزار پٹ ہے تو وہاں پہ اتنی زیادہ خوبصورتی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے یقین ہی کر پائیں گے یہ جس پاکستان میں ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے موسٹو ڈیمانڈ علاقہ ہے وہ شہوال ہے اس کے بعد اگر ہم نیچے آئیں گے سام کا علاقہ ہے اور مکینہ ہے لندن کا نام دیا تھا تو وہاں پہ جو ہے مزید کی بات نہیں ہے کہ وہاں پہ کیمپنگ اور وہ بھی ہے وہاں پہ ائرپورٹ بھی ہے اور کافی زیادہ اکٹیوٹیز وہاں پہ پروموٹ کیے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اولیاء کرام کا شہر جسے ہم کہتے ہیں کانی گورم جسے میں بلونگ کرتا ہوں وہاں پہ بہت سارے اولیاء کرام دفن ہیں عمران خان کی جو والدہ ہیں ان کا تعلق جوتا وہ بھی اس علاقے سے تھا کانی گورم سے تو یہ چند ایک مشہور علاقے ہیں جو وزیرستان میں اگر ان پہ کام کیا جائے یہاں پہ سیاہت کے لیے جو چیزیں ہیں وہ بنا دیا جائیں گے تو یہ گھڑ بن جائیں گی میں خود بھی گیا ہوں یہ رزمک مکین تک میں خود بھی گیا ہوں ما شاء اللہ لوگ بھی اچھے ہیں اور علاقے بھی خوبصورت ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اسی طرح جس طرح آپ نے کہا کہ وہ علاقے بلکل لوگوں کے لیے سیف ہے وہاں پر لوگوں کا جانا لیکن اگر کمی ہے سہولیات کی کمی ہے سہولیات ہم بار بار کہہ رہے ہیں بنیادی ضروریات جو ہے بلے وہ خواہشات کے حد تک اگر نہ بھی ہو لیکن بیسک نیڈز کا ہونا بہت ضروری ہے جس میں گیسٹ ہاؤس ہو یا ریسٹورنٹس ہو ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے گیسٹ ہاؤس ہو کیمپنگ پوڈز بھی چاہیے ہیں کیمپنگ پوڈز ہو صرف رہنے کی جگہ ہو اس کے ساتھ ضروری ہے آپ پورا ایک ہوتل کے ساتھ آپ پورے وہ بنا دیں اس چھوٹا سے ہٹ بنا لیں جو بیسک فسیلٹس جو چاہتے ہیں کیونکہ ایک دم سے تو ہم چیز نہیں بڑھا سکتے چھوٹا چھوٹا کر کے اگر بڑھائیں گے تو بھی پوسیبل ہے لیکن پہلا سٹیپ لینا ضروری ہوتا ہے جمشید کا تعلق وزیرستان سے ہے میرا خیبر سے ہیں دونوں قبائلی ہیں اور قبائلوں کے لیے وہی درد ہم رکھتے ہیں جو ایک عام قبائلی بلے اگر ہم رہتے شہر میں ہیں لیکن ہمارے دل یا ہمارے دماغوں میں اپنے ہی آبائی علاقے ہیں اور اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں بار بار کہ وہ ترقی حاصل کرے کبیر بھائی آپ کی بات کٹوں گا جس طرح سے لوگ کہتے ہیں ویڈیوز پر کہ ہم تو جائیں گے واپس آنے کی کیا گارنٹی ہے تو دیکھیں اس کی مثال ایک میں مانوازی کی چھوٹی سے میں دیتا ہوں میں ہمیشہ اس مثال کو دیتا ہوں جس کو میں دیکھ کے خود احران ہوا کہ میں ایک پہاڑ پہ چلا گیا اور تقریباً تین گھنٹے آف روڈنگ کر کے میں پہنچا ہوں وہاں پہ کوئی لوکل نہیں تھا جس سے ملکے میں کیونکہ مجھے چائے کی طلب ہو رہی تھی چھوٹے بچے بیٹھے تھے دو تین اور ان کی بہت کم ایچ تھی جن کو کچھ چیزیں سمجھ آتی ہیں ان سے میں نے ایسے مزاق میں بول دیا تھا کہ میں نے بیٹھا کوئی چائے کے بندوبس کر سکتے ہو کیا نہیں بچے بات سنتے ہی بھاگ گئے وہی سے میں نے کہا شاید ڈر گئے ہوں کہ کچھ بچے ہوتے انجان لوگوں کو ڈر جاتے ہیں دو منٹ کے بعد وہ بچے آئیں چائے تو لے آئیں چائے کے ساتھ روٹی بھی لے آئیں اب میں نے کہ یہ ایک پی کے آسپیٹیلیٹی کے اگر وہاں تعلیم کی کمی ہے تو تربیت وہاں پیک پر ہے جو چوٹے بچے انہوں نے مثال دی تو ان کا تربیت اس طرح ہوا ہے تو یہ لوگ کس طرح پر تخریب کار ہو سکتے ہیں یا دہشتگرد ہو سکتے ہیں قبائلی ان کی مثالیں لوگ دیتے ہیں پردیسوں میں دور دور علاقوں میں ایون پاکستان کے مختلف کونوں میں کہ قبائلیوں کی مہمان نوازی یہ ایک الگ حد پیک پر ہے بلکل اچھا قبائلیوں کے لیے جو کوششیں ہم سیاحت میں کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی قبائلیوں میں بہت سے چیزوں کی کمی ہیں چاہے وہ آپ صحت کے انگل سے دیکھیں یا تعلیم کے لیول کو دیکھیں تو یہ باقی چیزیں بھی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ولاغز میں ریس کیا کریں اور گورمنٹ سے اپیل کیا کریں ہمارے بس میں صرف یہی ہے کہ ہم وہ ڈیمانڈز سامنے رکھیں لوگوں کا آواز ہم بن جائیں ان کے سامنے گورمنٹ کے سامنے یا اپنے سوشل میڈیا پر ان کے مطالبات ہم سامنے رکھیں پھر جو ممکن ہے وہ ہمیں بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ چیز ممکن ہے ہونا چاہیے اس میں بجلی آسپیٹل یا سکول تعلیم یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہر گورمنٹ چاہے جتنا بھی کمزور ہو اس کے بس کی بات ہے اور یہ وہاں پر بہت بڑا ڈیمانڈ ہے پیسے کیومن رائٹس ہیں پیسے کیومن رائٹس ہیں مطلب بنیادی حقوق ہے جو ہر انسان کو ملنے چاہیے دلکل اور ہم وہی بنیادی حقوق اپنی علاقے کے لیے ہیڈیمانڈ کریں گے فیوچر کے پلانز آپ کی کیا ہیں فیوچر کے پلانز تو میرے انشاءاللہ یہی ہیں کہ جہاں تک وزیرستان کا یا فارٹا کا میرے کبائی علاقوں کی مجھتے جتنی میں نے کرنی تھی کر لی اور کرتا رہوں گا ساتھ میں اب میرا فیوچر پلانز یہی ہے کہ کپک کے وہ علاقے خیبر پختنقواہ میں ہمارے اور بھی ایسے علاقے ہیں جن کا سیاہوں کو پتہ نہیں ہے لیکن وہ سیاہت کا گھڑ بن سکتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس جرنی میری ان علاقوں کی طرف ہوگی اور ان علاقوں کی لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ یہ لوگ اچانک سے نکل جاتے ہیں ایک بوسٹر لگا کے کئی طریقے سے وائرل ہو جاتے ہیں ایک ولاغر کی زندگی اگر ہم دیکھیں تو تقریباً سات سال سٹرگلز میں نے کیے ہیں کچھ تقریباً چھ سال میں نے کیا ہے چھ سال آپ نے کیے ہیں تو چھ سال بعد جا کے لوگ پیج جاننا شروع کرتے ہیں یا فیز جاننا شروع کرتے ہیں یہ ایک معمولی ایفرٹس آپ اس کو نہیں سمجھتے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے خود علاقوں کے لئے کیا کیا ہے ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر آپ باری پیسہ لگائیں گے کہیں جگہ پر تو اس کو خدمت کی نظر سے دیکھتے ہیں باقی جتنے آپ کے ایفرٹس ہیں یعنی جو ہائیکنگ آپ نے کی ہیں جو خواری آپ نے کی ہیں جو ایڈیٹنگ آپ نے کی ہیں جو آواز آپ نے اٹھائی ہے اس کو کبھی بھی لوگ نہ کاؤنٹ کرتے ہیں اور نہ محنت کی نظر یا درجے سے دیکھتے ہیں تو یہ میرے خیال میں لوگ زیادی کر رہے ہیں یہ اصل میں اب یہ ایک چیز دیکھ لینا ہے ایک بندہ خود اس چیز کو ایمیجن کر لیں کہ ایک بندہ اٹھتا ہے جس کے پاس بیسک فسیلیٹیز نہیں ہیں وہ اپنے سٹڈیز پر پی پی کمپرومائز کر رہا ہے سٹڈیز کے ساتھ تو وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ میں نے علاقے کے لیے کرنا ہے جس طرح سے آپ کرتے ہیں اپنا بیزنس بغیرہ سبال بچے ہو دیں اور کسی کے وہ چھوڑ کے ایک بندہ جاتا ہے پرائے علاقے میں رہتا ہے پیر آپ نے صبح سویرے اٹھنا ہے اچھے شورٹس لینے ہیں پیر آپ نے باغ دوڑ کرنی ہے پہاڑ پہ چڑھنے ہیں پیر آپ کے آپ منٹلی جو ہے نا ہوو نہیں ہوتے نا کمفرٹیبل نہیں ہوتے آپ نے پیرانا ہے پھر سوچنا ہے کہ اس چیز کو میں نے کس طریقے سے اچھا بنانا ہے کہ اس کی اچھی پریزنٹیشن ہو جائے اور یہ یہ سلسل آپ کا چلتا رہتا ہے آپ کو ذہنی ایک سکون تب ہوتا ہے جب آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ کچھ اچھی ایمیج بن رہی ہے میری علاقے کی تو اس کو ہم اس طرح سے کہہ دینا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے میں تب کوئی چھوٹا سا کام تو میرے خیال سے ہم جیسوں کے لیے آپ کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں ایک disappointment ہوتی ہے کہ ہم اتنا کچھ علاقے کے لیے کر رہے ہیں تو آج نہیں کل نہیں یہ چیز سالوں تک چلتی رہی گی اور سالوں بعد اس کا فائدہ علاقے کو ہوگا اچھا ایک اور بات بھی ہے یہاں اتنے محنت میں یا اتنے سٹرگلز میں لوگ تو ویسے بھی ان سے گلہ تو کرنا چاہیے لوگوں کو بھی اس حمد یا اس محنت کا اتنا اندازہ نہیں یا اپریشییشن نہیں ہے اس کے علاوہ گورمنٹ کو اگر دیکھا جائے تو گورمنٹ نے بھی کچھ اس طرح لوگوں کو خاص سپورٹ نہیں کیا ہے ہونا چاہیے کہ اس طرح لوگ میں میں خود کو اگر سائٹ پہ رکھوں کہ چلو ایک بندہ ہے فائنینشلی ساؤنڈ ہے یا ٹھیک ہے اس کے ضروریات بیسک سارے پورے تو دوسری طرف اس طرح لوگ بھی ہیں جس طرح کے جمشید برکی ہیں یا اس کے علاوہ ایڈیوکیشن بیٹ کرنا یا دینا بچوں کو ہیلتھ میں چیلنجز یہ سارے چیزیں پر ایفورٹ کرنا تو ماں باپ یہی کہیں گے کہ جمشید آپ نے چھ سات سال لگائیں کیوں نہ یہ آپ کہیں بزنس میں لگاتے آپ بڑے بزنسمن بن جاتے ہیں تو یہ چھ سال یا ست سال کے بعد بھی اگر گورمنٹ آپ کا نہ پوچھے یا سپورٹ نہ کرے یہ میرے خیال میں ظلم ہے ظلم تو ہے لیکن آپ وہ بھی کہ سکتے ہیں کہ آپ ایک امید ہوتی ہے انسان کی وہ آپ کی ختم ہو جائے اب ایک امید ہی ہے ہماری جو ختم ہو جائے جو کہ ہم امید نہیں رکھتے کہ گورمنٹ ان اللہ کو پر کام کرے گی سبیر بھائی مارشل آپ سے بہت سارے کانٹریز میں گھوم چکے ہیں اگر ان اللہ کو ٹوریزم پروموٹ کیا جائے میں آپ کو گارنٹی سے کہ سکتے ہیں آپ میں خود بھی دیکھا اگر کپی میں سپیشل کیا جائے تو کپی اتنا مالدار صوبہ بنے گا ٹوریزم کی وجہ سے پورے پاکستان کو فائننشل سپورٹ کرے گا اگر گورمنٹ چاہے گورمنٹ یہاں پر انویسٹ کرنا چاہے اس مواملے میں صحیح میرا تھا کہ گورمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے آپ جیسے ولاغرز کو تاکہ یہ پھر فائننشلی بھی فیوچر میں اپنے لائف کو بھی صحیح پروپر طریقے سے چلا سکے کبیر بھائی دیکھیں میں جب تک بیچلر ہوں میری شادی نہیں ہوئی تب تک کسی نہ کسی طریقے سے جا کے اپنے خرچے اٹھا لوں گا کلگو اگر ہماری شادی ہوتی ہے ہمارے بچے ہوتے ہیں تو ظاہر سے باتیں ان کا پیٹ بھی پالنا ہوتا ہے زاہر سے کسی حد پہ پہ مجبوری میں ایسے کام میں جانا پڑے گا جسے ہم فائننشل اپنی فیملی کو سٹیبل کر سکیں پھر یہ جو گاموں کا میں چھوڑنا پڑے گا تو یہ تب ممکن ہے جب گورنمنٹ ہمارے ساتھ رہی گی ہم جیسوں کے ساتھ رہی گی اور ہمیں سپورٹ اچھا جمشید معاشرے میں زیادہ لوگ اس طرح بھی ہیں جو آپ کو دعوت کرا کے اپنا اپنے مقاصد حاصل کر لیتے ہیں یا ایک ڈینر پہ یا ایک لنچ پہ آپ سے وہ مارکیٹنگ تو کرا لیتے ہیں لیکن وہ خود جانتے ہوئے بھی اور ان کے ذہن میں ہوتا بھی ہے کہ یہ نائنصافی ہے یعنی سپونسر حضرات کو میں مخاطب کر رہا ہوں کہ ان جیسے لوگ جب آپ انوائٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک پروپر طریقہ ایک دیل ہونا چاہیے جس کو لوگ سپونسر کہتے ہیں باقی دنیا تو یہ آپ کے لیے ایک سپورٹ بھی بنے گا اور آپ کے لیے ایک انکریجمنٹ بھی بنے گی یہ پتہ نہیں ہمارے لوگوں میں شعور کی کمی ہے یا کرنا نہیں چاہتے یا شاید پتہ ہو کرنا نہ چاہتے ہوں میں تو یہی سمجھ بچت کرنا چاہتے ہوں آپ compare نہیں کرنا چاہیے پنجاب بھی ہمارے بھائی ہیں پورا پاکستان ہمارا اپنا ہے لیکن پنجاب کے اگر چھوٹا سا چھوٹا کرییٹر بھی آپ اٹھا لیں کوئی اگر مشکل سے بیچ سے لے پچاس ہزارا فالورز بھی ہوں گے اس کو کوئی نہ کوئی برینڈ فالو کرتا ہوگا کوئی برینڈ اس کو سپورٹ کرتا ہوگا فائنانشلی جو ٹرپ کے ایکسپینسز ہوتے ہیں ہم جیسے بند ہیں جو کپی میں شروع سے لے کے بھی تک کام کر رہے ہیں سارا ہی ہمارا جیب سے جا رہا ہوتا ہے صحیح تو میرے خیال سے سپونسرز حضرات کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ دیکھیں یہ ایک سرکل جو چلتا رہے گا ہماری سپورٹ ہوتے رہے کہ یہ برینڈز کی پروموشن ہوتے رہے اور برینڈ والے حضرات کو یہ چاہیے کہ جس طرح سے آپ نے کہا تھا ڈیل پہ بولا وہ کھانے پہ بولا کی اپنا کام اکتھال لیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں تو بہت ہے ڈسکس کرنے کو لیکن آج کے دن یہی موقع ملا جو ذہن میں تھا آپ کے ساتھ شیئر کیا اور جمشید برکی کو اگر کچھ لوگ نہیں جانتے ہیں تو ان کے پیچ کا وزٹ کریں آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے کتنی خدمت کی ہے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ انہوں نے مجھ سے زیادہ سیاحت میں کنٹریبیوشن ادا کی ہے سپیشلی قبائلی علاقوں کے لئے تو اللہ آپ کو مزید حمد طاقت دے جس طرح آپ کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے لئے علاقوں کے لئے قبائلیوں کے لئے اللہ آپ کو ترقی بھی دے عزت بھی دے شورت بھی دے دولت بھی دے سب چیزیں دیں ہمیں جمشید برکی کو سپیشل دعاوں میں یاد رکھئے تاکہ ہم اسی طرح خدمت جاری رکھے اللہ آپ لوگوں کو بھی خوشی ترقی دے اللہ حافظ